اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو نیسٹو ریکشن آج ہم جس ویڈیو پر ریک کرنے والے ہیں وہ ہے انڈیا بسس پاکستان ایشیا گاب ٹو تھاوزن ٹوئنٹی ٹو اور اس ویڈیو کا جو ریجنل لنک ہوگا وہ ٹاپ آف دی ڈسکرپشن میں رہے گا اور سر پر آگیا ہے میچ جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو یقینا یا میچ شروع ہو چکا ہوگا یا تھوڑا سا قریب قریب ہوگا کیونکہ ہم لوگ رات میں ابھی یہ شوٹ کر رہے ہیں اور کل تک کل میچ ہونے والا ہے آج کے مطابق کل میچ ہونے والا ہے اور انتہائی دلچسپ مقابلہ اور ہو نہ ہو مقابلہ بہت زیادہ دلچسپ لیکن اس کا انتظار اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ دھڑکنیں تیز ہوئی بھی ہوتی ہیں اور جیسے جیسے ٹائم قریب آ رہا ہوتا ہے تو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا لیکن میری آپ سب لوگوں سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس کھیل کو کھیل کی طرح لیں اس کو دل پر مت لیں اس کو اپنے سوار نہ کریں ذہن پر کہ یار اگر ان کیس پاکستان ہارتا ہے تو ہم لوگ تو ویسے بھی ہر ہر کیس چیز کو ایکسپٹ کر چکے ہیں ہم کہتے ہیں یار کھیل ہے بس ٹھیک ہے ہار گئے لیکن آپ لوگوں کی طرف زیادہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ کرکٹ کو بہت زیادہ جنون کی طرح دیکھا جاتا ہے جو کہ میرے خیال سے نہیں اتنا وہ نہیں کرنا چاہیے کھیل کو بس انجوائے کریں دونوں طرف کی کھیل کو انجوائے کریں تو چل کے دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو بغیر کی صدیری کے اور انڈ تک رہیے گا ویڈیو میں آخر میں ہم لوگ ضرور آپ کے ساتھ ڈسکیشن کریں گے کہ کون سی سائیڈ بھاری ہے کون سی سائیڈ ہلکی ہے اور کیا ہونے ہونے اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پرس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف لیٹس سٹارٹ خلال کے لئے میں نے خوبصورا ایسا کو یعند ح الجب نمائی بہتر ہے بابر آزم اور محمد رزوان خلال کے لئے بہتر ہامر آسف عالی جہاں گئے پورٹ مجھے پساندہ ہے ہیں 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 آپ میں بیوان چھار سٹار اسٹالہ کیوں کیک فرمیت ہے لہور کیلندر کی سیسکو اس نے دیوالی کے لئے رکھائے گیا اور ہمارے پاس کیا ہے ویرات 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 سے بھی زیادہ مجھے رویت شرما ستا لگتا ہے اور ہردک باندگا ہوئے اور رشاب باندگا ووندد لائن تنیش کارتی تنیش کارتی ویرات بھونیش کارتی بھونیش کارتی بھونیش کارتی کرکٹ کے اتحاس کی سب سے بڑے رائیولری انڈیا بنام پاکستان دوبائی انٹرناشنل سٹیڈیم کے پچیس ہزار لوگوں کی تالیوں کے گونچ کے پیچھ کھیلا جا رہا تھا ہر آئی سی سی ورلڈ کیپ کی طرح بھارت پھر سے اسے غرور اور یقین کے ساتھ میدان پر اترا تھا کہ آج بھی اس پچ سے جیت ہم اپنی مٹھی ملے کر جائیں گے مر قسمت کو شاید کچھ اور یہ منظور تھا شاہین شاہ افریدی کی ہوا میں لہراتی ہوئی گیت سب کو حقیقت میں واپس لے آئی ایک ڈر یا خوف بھارت کے ہر سپورٹر کے دلو دماغ بھی اپنی چگہ بنانے لگا پاکستان کی ایننگ تک ایک سوال بار بار پریشان کر رہا تھا کہ آج وہ دن آگیا ہے جب بھارت پاکستان سے ورلڈ کپ میں ہار جائے گا گھڑی کی سوئی آگے بڑتی رہی اور اسی کے ساتھ پاکستان کا سکور بھی پر پھر بھی کسی نے اس امید کی دور کو ٹوٹنے نہیں دیا جب پاکستان کی ٹیم اپنی چیت کی جشن مناتے ہماری آنکھوں کے سامنے آئی تب اس امید کو سبی بھارتیوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ٹوٹتے ہو دیکھا مانو جیسے کسی کو بھرے سامنے ہو چگہ دیا ایسا ہم آج پہ جی نہیں پسند کہ بلکل ون سائیڈ ہو تف میں تو کہہ تو لاسٹ بول تک جائے اسی سمیں اسی میدان پر اترے گا جائن دوروں کی رائیولری نے ایک نئی راہ پکڑی تھی ایک بار پھر جیت کو اپنا لکشے بنا کر پاکستان کے خلاڑی میدان پر اتریں گے اور جہاں تک بات رہی بھارت کی تو اس بار بھارت کا لکشے پچھلی بار کے ہار کا حساب برابر کرنا ہوگا بھارت اور پاکستان اس میچ میں ایک دوسری کے خلاف دو سو ایک بھی بار کرکٹ کے میدان پر اتریں گے اور اگر آپ اسی خیال میں جی رہیں کہ انڈیا کا ریکارڈ پاکستان سے ان دو سو مقابلوں سے بہتر ہے تو جی نہیں اب تک کہ کھیرے گئے دو سو مقابلے میں پاکستان ستاسی بار وجیدہ کی پر اپنا سر شان سے اٹھا کر بیٹھا ہے اور اس کے جواب میں بھارت صرف ستر بار اپنے سب سے بڑے راہوں جو دور چتانے میں سفر ہوا ہے یہ پرانی کہانی ہے تیرہ نہیں سترہ اور اپنے سب سے بڑے ریکارڈ کو دیکھیں تو اس ٹورنمنٹ میں بھارت اور پاکستان پر بار ایک دوسرے کے خلاف کل جو گئے ہیں اور بھارت اس ٹورنمنٹ میں بھاری بڑا ہے انڈیا کے باس کل آٹھ جیت پانچھار ہے اور اسی کا الٹا پاکستان کی گانی ہے کسی جیت پانچھار ہے اب کل یہ چینج ہوتا ہے کس کے حق میں جہاں پاکستانی پیسرز کے سوئنگ کو سمجھے انڈیا کے زیادہ ہیں 64% ہم بڑے ٹیم سے دبائی میں کھیے رہے ہیں ہم 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 اس لئے سوال یہ بھی ہوگا کیا کولی اپنے خراب پردرشن کا دباؤ پاکستان کے خلاف مٹا پائیں گے نہیں کیونکہ کولی پاکستان کے خلاف کتنا شاندار کھیلتے ہیں یہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے تو ٹی ٹوینٹی میں پاکستان کے خلاف کولی نے 77.75 کی ایوریسرن بنائے اس لئے موقع ہم سوالی تیمات کو کولی سے زیادہ اور کسی بلاگوں نہیں ہوتی کیونکہ اگر کولی اب اللہ بول گیا تو پاکستان کے بولرز کی کیا حالت ہوگی یہ تو ہم دیکھیں گے لیکن اس سے انڈیا کے لئے ضروری کولی کی فارم بھی واپس آ جائے گی اور یہ بھارت کے لئے آنے والے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے لئے بھی بہت ضروری ہے اب اگر اس مقابلے میں ان بڑے ناموں کی بات کریں جو شامل نہیں ہونے والے تو پاکستان کی طرف سے دو دکج کھلاڑی جار یہ بڑا برا ہوگا محمد وسیم تو پیار ہے لگنی شاہین افریدی ضرور پاکستان کے ساتھ یو اے ٹرابل کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنی فٹنس واپس حاصل کر سکیں جہاں تک بات رہی محمد وسیم کی انہوں نے پریکٹس سیشن میں مینجمنٹ سے فیٹ کے درد کے بارے میں کمپلینٹ کیے زیادہ دیر نہ لگاتے ہوئے محمد وسیم کو ایمار آئی سکین کے لئے لے جائے گیا ان کے ریپورٹس کے مطابق اگر وہ آگے کرکٹ کھیلتے ہیں تو ان کی لور بیک انجوری شورٹ ٹرم سے لانگ ٹرم بننے زیادہ دیر نہیں لگائے گی تو ایسے میں اپنے دو بڑے ستاروں کے نہ ہونے کے باوجود بھی پاکستان کی بولنگ لائنپ ابھی بھی وہی دم رکھتی ہے حریص روف حسن علی اور نسیم شاہ جسے تیز کی انباز حسن علی تو حسن علی نسیم شاہ جسے تیز کی انباز وہ بھی آرنے ہیں بڑا میچ نہیں ہینڈل کر سکتا بھارت کے لیے جسپرید بھمرا اور ہرشل پتیل کا نہ ہونا کڑی مشکلیں بھمرا بھی نہیں ہے نا بھمرا بھلک شاہ پولا ہے بھمرا بھلک شاہ پولا ہے بھمرا 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 اور پتیل کا ٹیم میں نہ ہونا بھارت کی انبازی کو کچھ حد تک کمزور ضرور کردے گا لیکن کون بھول سکتا ہے کہ پاکستان کے خلاف اپنا پاکستان کے خلاف اپنا نیبیو کرنے والے پاکستان کے خلاف کھیل نہیں ہو تو بھمرا اور ہمیشہ سے ٹیم میں سوئنگ ماسٹر کے دور پر ایک کفایتی وگٹ لے کر بولر ثابت ہوتے ہیں اور اس بار بھر پورے دیش کی نظریں بھووی پری ہوں گی اب اگر بولنگ کے بعد بلے وازی کی بات کریں تو یہ بات اگنہو نہیں کی جا سکتی ہے کہ اس سمیں پاکستان کے بعد دنیا کا سب سے بہترین لیمٹیڈ اور بلے واز بابا رازم موجود ہے جن کی شاندار فارم کی گواہی آج پورا کرکٹ جگت دے رہا ہے لینوئیہ نا کہ ورات کولی کا ورسٹ بھی بابا رازم کے بیس سے بہتر ہے اس لئے اس بات ٹک کر مقابلے کیونیت ہے ان دونوں کے بعد جہاں پاکستان کے اوپننگ آرڈر میں محمد رزوان ہے تو وہیں بھارت کے پاس اس کے گفتار مجھے تو یہ کولی سے بھی زیادہ روحیت شرما سے لگتا ہے اس کا بلہ چل گیا تو بس پتہ نہیں کل کیا ہوگا کچھ نہیں پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے ویسے تو زیر سبا تک 64% ابھی انڈیا کی پریڈکشن آ رہی ہے اور 34% پاکستان کی لیکن یہ کھیل والے دن ہی ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ کون بہتر کھیل ہے اور کون پریشر کو زیادہ اچھے طریقے سے ہینڈل کر پایا کیونکہ بڑا میچ ہوتا ہے اس میں جس نے پریشر اچھے طریقے سے ہینڈل کر لیا وہی جیتا ہے نارملی تو ابھی تو آج کل تو یہی ہو رہا ہے لاس میچ کے علاوہ کہ جب بھی انڈیا کے ساتھ میچ ہوتا ہے تو پاکستان کے ویسے ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں اسی لیے تو جتنے بڑے میچز ہیں ورلڈ کپ کے میچز پاکستان کبھی بھی نہیں جیتا نا انڈیا سے وہ اس میں وجہ ہی یہ ہے کہ اگر بہت بھی اچھی ون کرتے آ رہے ہوں گے اس کے بہوجود بھی انڈیا سے آگر ہار جائیں گے پریشر اور اس میں میں کولی کو یہ دات دیتا ہوں کہ یار میں نے اس بندے کو بہت بہت پریشر میں کھیلتے ہوئے دیکھا ہے لیکن پتہ نہیں کیسے یہ اپنا پچاس نکالتا ہے اور بہت ہی اچھے طریقے سے کھیلے گا جتنا مرضی ٹیم پریشر میں ہو یار اس کو میں نے بہت کم ہی دیکھا پریشر نہیں لیتا کہ یہ اس کو غلط شورٹ کھیل رہا ہو یا اس چیز کا پریشر لے رہا ہو نہیں بڑے مزے سے کھیلتا ہے یہ اور مطلب جیسے پریشر میں نہ نہ ہمارا یہاں پہ ایک کھلڑی ہے جو شاید فریدی ہے وہ بھی پریشر میں لیکن وہ پریشر میں نہیں آتا لیکن وہ غلط شورٹ بھی کھیل جاتا ہے لیکن یہ ایک بڑک ٹائپ کا بیٹس میں آنا دیکھ وہ نا اگر مطلب کہ میں تجھے ایک سمپل سی بات بتا ہوں اگر بڑا سکور ہے اور شروع کے چار ایک آؤٹ ہو گئے ہیں شاید فریدی پہ تُو یہ ریلائے نہیں کر سکتا کہ یہ لیکن وہ پریشر سے ہو سکتا ہے وہ نکال جائے یہ بڑی نہیں کھیل جائے گا اس کو اس ٹائم کے لیے ہمیشہ رکھتے تھے کہ جہاں پر جو ہے نا آپ کے رن ریٹ کا تھوڑا فرق رہ گیا ہے اس کو لے آتے تھے تو وہ رن ریٹ بہتر کرتا باقی ابھی آصف علی جو ہے نا وہ بھی بہت اچھا ہیٹر ہے اور انڈیا کی ٹیم میں یہ مانتا ہوں کہ اس ٹائم پہ بہت زیادہ اچھی ہے پاکستان کی نسبت لیکن زیادہ سے بتا ہے ہم لوگ پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ لوگ انڈیا کو سپورٹ کریں گے کل جو بھی جیتے گا میچ کو میچ کی طرح دینا چاہیے لیکن میں اتنا یہ بات کروں گا جو جس کا کھلاڑی اچھا ہونا وہ کہنا چاہیے وراد ہو گیا روحید شرمہ ہو گیا اوٹسٹینڈنگ ہے یار یہ دونوں پلئیرز بہت اچھے ہیں اور ہمارا بابر آزم ہے کئی انڈینز جو ہیں وہ اس چیز کو نہیں مانتے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یار بہت اچھے ہیں یہ ہو گیا اور ازوان ہو گیا باقی حسن علی مجھے نہیں سمجھ لگتی اس کو اتنا پڑھتا ہے اتنا سکور پڑھتا ہے اس کو کس لحاظ سے یہ کہتے ہیں شاہین افریدی ٹھیک ہے یا آمیر تھا یا آمیر کیا چیز تھی اور آمیر کو نہیں کھلا رہے حسن علی کے ویسے مجھے تو ٹشن ڈرامے اس کے نہیں ختم ہوتے وہ تو نون سیریس سا اٹیچوڈ مجھے نہیں اچھا لگتا وہ بھی نہیں اچھا لگتا ہے یہ حارس روف جو ہے یہ بھی نہیں اچھا لگتا تو کل دیکھ لیں نا یہ کوئی موجزہ ہی ہو جائے اور وہ تیسرا جو ہے وہ تو ویسے ہی ینگ سا رڑکا ہے وہ اتنا بڑا میچ پریشر والا میچ وہ نہیں کر سکتا اچھا پتہ نہیں مجھے نہیں سمجھ لگتی لیکن ہم ہمیشہ سے یہی دعا کرتے تھے یالا پاکستان کی پہلی بیٹنگ آ جائے تو کہیں نہ کہیں عزت بچے گی ورنہ ان سے چیز میز والا تو کبھی بچے کر نہیں ہوتا ان سے چیز نہیں ہوتا تو چلیں گائز آپ لوگ ہمیں ضرور کومنٹ میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کس پر علاہ زیادہ کر رہے ہیں پوری ٹیم پر یا آپ کا کوئی فیوریٹ ورٹس مہین ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اس کا بلہ چل گیا تو مزا آ جائے گا اور آپ کا پاکستان میں فیوریٹ کون ہے کھلاری اور آپ کیا سمجھتے ہیں کیا پریڈکشن ہے آپ کی میچ کے حوالے سے جو بھی ہو کومنٹ میں لازمی بتائیے گا تاکہ کل دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی پوری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ویڈیو پسند اگر آئیے آپ کو تو پلیز ہمارے ویڈیو کو لائک کر دیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ٹھیک کیا